بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن لوگوں کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے ان کے لیے دو ہزار بائیس ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ لے کر آنے والا ہے ان کا کیریئر ان کی لب لائف ان کی قسمت ان کے لیے کیسی ہونے والی ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو نہایت دلچسپ ہونے والی ہے لہذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے تو یاد رہے کہ ایسے لوگ من میں باتوں کو رکھنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ میں ڈوبے رہتے ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل سے لگا لیتے ہیں ان کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور تھوڑے پریشان بھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ تھوڑے زندگی بھی ہوتے ہیں جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو چھوڑتے ہی نہیں عام طور پر یہ لوگ دل کے ساف ہوتے ہیں بہتی خوبصورت دل والے ہوتے ہیں یہ لوگ کھلے ہاتھ والے ہوتے ہیں خرش تو کرتے ہیں لیکن خود کے اوپر کم خرش کرتے ہیں لیکن دوسروں کو دے دیتے ہیں غلط کام سے اور غلط کام کرنے والوں سے دوری ہی بنا کر رکھتے ہیں ایسے لوگ پیار میں جلد پڑنے والے ہوتے ہیں لیکن پیار کا اظہار کرنے میں تھوڑا وقت لے لیتے ہیں بہتی اصاس ہوتے ہیں جس رشتے میں پڑ جاتے ہیں اس کو شدت سے نبھاتے ہیں اور پوری طاقت سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگانے والے ہوتے ہیں اور ان کا جلدی دل ٹوٹ جاتا ہے ایسے لوگ دھوکہ دینے والے لوگوں کو پرداشت نہیں کرتے اس لیے کہتے ہیں کہ ایم لیٹر والے لوگوں کو چھیڑ نہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتے ہیں اور ان باتوں سے چڑھ بھی جاتے ہیں ایسے لوگ ایماندار ہوتے ہیں اور ہر چیز سے جلد سمجھوتا نہیں کرتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایم نام والوں کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت ہوتی ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ تو تھیں چند خوبیاں جو کہ ایم نام والوں میں ہوتی ہیں کہ سمارٹ ہوتے ہیں چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں ایماندار ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن بات کی جائے سال 2022 کی کہ یہ سال ایم نام والوں کے لئے کیسا ہوگا تو یہ سال ان لوگوں کے لئے اچھا ہے کیونکہ ان لوگوں کے لئے ان کا ستارہ اونچہ رہے گا جو بھی کام کرنا چاہیں گے اپنی محنت سے اس کو کر پائیں گے اگر اس کام سے یہ لوگ پیچھے نہ ہٹے تو ان کو اس کام کا پھل ضرور ملے گا جتنی زیادہ یہ محنت کریں گے تو ان کو پھل بھی ملے گا آپ کا کوئی بیرون ملک جانے کا سپنا ہے تو وہ بھی پورا ہو سکتا ہے اگر آپ کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے کیریئر کے حوالے سے یہ سال ان لوگوں کے لئے اچھا ثابت ہوگا اسی طرح سے پڑھائی کے حوالے سے کوئی آپ کا پلان ہے تو وہ بھی اس سال میں پورا ہو سکتا ہے اس سال میں ایم والے لوگوں کو ان کا من پسند کام دیکھنے کو یا سننے کو ملے گا اور آپ کو نوکری مل سکتی ہے نوکری ملنے کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو لوگ ایم کے نام والے کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ سال بہت اچھا ثابت ہوگا ان کے لئے یہ سال اچھا وقت ہے جو لوگ پارٹنرشپ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی موقع ہے اور ان کے لئے بھی پارٹنرشپ اچھی ثابت ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کا اگر کوئی پیسہ کہیں اٹھکا ہوا ہے تو وہ ان کو آسانی سے مل جائے گا کہیں پر پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ سال آپ کے لئے اچھا ہے پیسہ لگا لیں البتہ اچھے سے سوچ سمجھ کر پیسہ لگائیں تو اچھا رہے گا جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ سال ان لوگوں کے لئے کام کا سال ہے تھکان بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے لئے وقت نکالیں تو یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اہم نام والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروجیکس وقت پر پورے کریں اگر وہ وقت پر پروجیکس پورے کریں گے تو ان کو پروموشن کے چانس مل سکتے ہیں اردگرد کے لوگوں پر توجہ نہ دیں اور اپنے کام سے کام بنائے رکھیں ان لوگوں کے لئے کچھ اتار چڑھاؤ بھی آ سکتے ہیں اس لئے سوچ سمجھ کر اپنے کام نبھانے کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے پارٹنرشپ میں کام کرنا ان لوگوں کے لئے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اور اگر اہم نام والوں کے لئے رشتوں کی بات کی جائے تو اگر یہ لوگ لف رلیشنشپ میں ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں اور ان سے کچھ چاہتے ہیں تو ان کو ملے گا آپ کا یہ رشتہ اپنے انجام کو پہنچ پائے گا یہ سال ان لوگوں کے لئے خوشیوں سے بھرا ہوا سال ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے جیون ساتھی ملنے والے ہیں اہم نام والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تناؤں نہ آنے دیں ورنہ آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے بیرون ملک جانا ان لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا وقت ہے یہ لوگ اس کی تیاری کر کے رکھیں کیونکہ ان کے چانسز بن سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے سال اچھا ہے لیکن مشکل بھی آ سکتی ہے اس لئے اس کے لئے بھی تیار رہنا ہے ڈڑنا نہیں ہے بلکہ مشکل کا مقابلہ کرنا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لئے نیل رنگ اس سال میں زیادہ بہتر ثابت ہوگا اس لئے نیل رنگ کا استعمال زیادہ کریں پیارے بھائیو آپ نے جانا کہ آسٹرولوجی کے مطابق ان لوگوں کا سال کیسا ہونے والا ہے جن کا نام اہم سے شروع ہوتا ہے یاد رہے کہ نام کی انسانی شخصیت پر بڑا اہم اثر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نام کے پہلے حروف کو بھی آسٹرولوجی میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اسی لئے بہت سی چیزیں آخذ کی جاتی ہیں ناموں کے نفسیات پر تحقیق کرنے والے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کی شناعت کا سب سے اہم انصر ہے اور اس کی مدد سے لوگ آپ سے باتچیت کرتے ہیں تو دوسروں کے ذہنوں میں آپ کی شبی بھی اسی کی وجہ سے بنتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی شخصیت میں مختلف عوامل شامل ہوتے ہیں کچھ تو ہم میں جینیاتی طور پر ہوتا ہے جبکہ ہمارا بچپن اور لڑکپن بھی کردار بنانے میں اہم ہوتا ہے پھر ہم کل لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم زندگی میں کیا کام کرتے ہیں کہاں نوکری کرتے ہیں یا ہمارے گھر والوں کا برطاؤ کیسا ہوتا ہے ان تمام عوامل کے بیچ میں اکثر یہ بات نظرانداز ہو جاتی ہے کہ ہمارا نام اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے شخصیاتی نفسیات کے شعبے کے بانیوں میں سے ایک گورڈن آلپورٹ نے سن 1961 میں کہا تھا کہ ہماری زندگیوں کی ہماری شناحت کا سب سے بڑا تعلق ہمارے نام سے ہوتا ہے اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نام کی وجہ سے ہماری نسل اور ہمارے پسمنظر کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خیال قائم ہو جاتے ہیں جو کہ آج کے اس دور میں جہاں سماجی تفریق اتنی زیادہ ہے اس کے کافی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں یاد رہے کہ اسلام میں بھی نام کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کافی سوچ بچار کے بعد رکھا جاتا ہے اور ہر معاشرے کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے مسلمانوں کے نام الگ سے پہچانے جاتے ہیں اور اسی طرح سے ہندووں کے اور انگریزوں کے نام بھی ان کی پہچان کرواتے ہیں جانے سے پہلے آج کی ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین